ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے ایک ہیوان بیٹے نے پہلے اپنی ماں کا قتل کیا پھر ماں کا شف سوٹکیس میں بھر کر ایک راجی سے دوسرے راجی گھومتا رہا کیسے پکڑا گیا یہ قاتل بیٹا دیکھیں رپورٹ میں آپ یوپی کے پریاغ راج سے ہتیا کی ایک سنسنی خیز بارداد سامنے آئی ہے دراصل ایک شخص سوٹکیس میں شب رکھ کر گنگا میں پروہہت کرنے جا رہا تھا لیکن شخص ہونے پر پولیس نے اسے گرفتار کر دیا سوٹکیس کے اندر مہیلہ کا شب تھا اور یہ مہیلہ کوئی اور نہیں بلکہ اس شخص کی ماں تھی اس کلیوگی بیٹے نے ہریانہ کے حسار میں اپنی ماں کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اور پھر شب کو گنگا میں پھینکنے کی کوشش کی لیکن اس کے پلان کا پردہ فاش ہو گیا ہتیا کی وجہ بھی جان بھی جیئے بیس سال کا آروپی یوک ہیمانشو مول روپ سے بیہر کے گپال گنزلے کا رہنی والا ہے وہ اپنی ماں پرتیمہ دیوی کے ساتھ حسار کے ہانسی تھاناک شیطر کے آرینگر میں رہ رہا تھا اس کے ماں ایک کارٹن مل میں کام کرتی تھی تیرہ دسمبر کو ہیمانشو نے اپنی ماں سے پانچ ہزار روپے کی مانگ کی ماں نے روپے نہیں دیئے تو اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی واردات کو انجام دینے کے بعد ہیمانشو نے ماں کے شو کو سوٹکیس میں بھرا شو کو ہریانہ کے حسار سٹیشن سے غازی آباد لے گیا وہاں سے دوسری ٹرین سے آروپی ہیمانشو پریاغ راج آ گیا ہیمانشو اپنی ماں کے شو کو سنگم میں پرواہد کرنا چاہتا تھا دیر رات پریاغ راج کے سنگم تٹ پر سوٹکیس کے ساتھ سندگت حالت میں گھومتے وقت دارہ گنج پولیس نے اسے گرفتار کر لیا پولیس نے جب سوٹکیس کھلوایا تو اس کے ہوش ہوڑ گئے آروپی یوک نے پوچھتار میں بتایا کہ وہ سوٹکیس سمیت ماں کے شو کو پریاغ راج کے سنگم میں پرواہد کرنا چاہتا تھا پولیس نے اپنی مدد سے کچھ خرچے کے لیے پیسے مانگیتے پانچ ہزار روپے تو ان کا اپسی جھگڑا ہوا اور اسی دوران اس نے اپنی ماں کا گلہ دبا کے وہاں پہ ہتیا کر دی پولیس نے مردک مہیرہ کے پریجنوں کو معاملے کی جانکاری دے دی ہے